اسلام علیکم مارکنگ ویڈیوز میں سٹیڈنرز آپ سب کو سینڈ کر رہا تھا یونٹ نمبر ففتین سے کلاس ٹین فزیکس سے الیکٹر مگنیٹیزم کا یہ چپٹر ہے اور اس میں ٹین کسٹنز تک کی مارکنگ میں آپ کو سینڈ کر چکا ہوں اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں تاہاں کہ پھر اس کے پاس ٹاپکس کی بھی میں ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گا تو مارکنگ کسٹن نمبر ٹین تک کمپلیٹ ہوگی آپ 11 سے سٹارٹ کرتا ہوں اور سٹارٹ ویڈیو کو کرنے سے پہلے پھر آپ کو یاد کروا دوں کہ میں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی کسٹن نمبر 11 سے یونٹ نمبر ففتین کلاس ٹین فزیکس سے جو ہے مارکنگ سو کسٹن نمبر 11 ہمارا کیا بنے گا جو کہ ہمارا پیج یہ 1,2,3 ہے اس پہ یہ ایک ٹاپک ہے ترننگ ایفیکٹ تو اس کی اوپر جو ہے وہ کسٹن ہمارا بن سکتا ہے رائٹ این نوٹ آن ترننگ ایفیکٹ آن اکرنڈ کیرنگ کوائل این اینا مگنیٹک ویڈ اس کی اوپر آپ نے لکھ دینا ہے رائٹ این نوٹ آن یہ کسٹن بن جائے گا فرس تری جو لائنز ہیں ان کا میں نے الگ سے کسٹن بنایا وہ آپ سے پشکر کرتا ہوں پہلے کسٹن میں 11 کا انسر بتا دوں کنسیڈرس سٹارٹ ہوگا یہ مین یہ فورت لائن پہ کنسیڈر لکھا ہوا ہے اور اس پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کنسیڈرس لے گے ایدر ہینڈ تک یہ ہیڈنگ بھی ہو جائے گی اس کا انسر بھی ہو جائے گا کنسیڈرس کی ساتھ ڈائیگرامیٹیکل پوشن ہوگا ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے کیونکہ ڈائیگرام نیسیسری ہے یہ لانگ ٹاپک ہے اس کے بعد نو اپلائنگ فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول یہاں سے اس کی ورکنگ ہوگی اور ورکنگ کی ہیڈنگ آ جائے گی اور یہ پراپرلی کسیڈرس بھی چل رہا ہے یہاں سے الیکٹرک موٹرز تک یہ ختم ہوگا پیج بان ٹوینٹی تری کے یہاں تک بالکل تو یہ اس کی ورکنگ ہو جائے گی یہ اس کی کنسٹرکشن کی ہیڈنگ کے ساتھ پر اگراف ہو جائے گا اور یہ اس کی ڈائیگرام ہو جائے گی اور یہ کسیڈرس نمبر 11 کا انسر ہوگا کسیڈرس نمبر 12 کیا ہوگا what is working principle of electric motor what is working principle of electric motor اور اس کا انسر یہ ہوگا یہ سٹارٹ والی جو لائنز بچ کی تھی میں نے اس کا انسر بنا لیا ہے یہاں سے کسیڈرس میں نے جنریٹ کی ہے instead of a straight conductor یہاں سے لے گے یہ فورتھ آئین میں لکھا ہے جہاں سے ہمارا نیکسٹ جو پریویس آنسر تو وہ سٹارٹ ہو رہا تھا تو الیکٹرک موٹر تک یہ ہمارے کسیڈرس نمبر 12 کا انسر ہو جائے گا تو یہ کسیڈرس 11 اور 12 کا انسر بلکل آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ چلتے ہیں کسیڈرس نمبر 13 کی طرف کسیڈرس نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں کسیڈرس نمبر 13 جو ہے وہ DC motor 15.4 topic ہے اور یہ پیج ہمارا جو ہے 124 بنتا ہے write a note on working principle of DC motor یہ اس کا کسیڈرس نمبر 13 تو we can see from یہ آپ نے figure patient یہاں سے کارٹ دیجئے گا یہاں سے اس کا انسر سٹارٹ ہوگا اور پہلے paragraph کیلئے آپ نے heading construction کی دینی ہے یہ first paragraph یہاں تک hence balance تک ہوگا اس کے بعد diagram بنانی ہے اور پھر آپ نے first line نہیں لکھنی کیونکہ وہ کسیڈرس نمبر کی ہے second line سے by reversing یہاں سے آپ نے heading دینی ہے working اور یہ اس کے انسر by reversing the direction یہاں سے لے گے یہاں تک ہوگا loop تک ہوگا اور اس کے بعد یہ جو as a result ہے بے شک اس میں آپ اسی انسر میں result کی بھی heading دے دیجئے گا یا conclusions کی دے دیجئے گا اور direction سے لے گے continues لے تک یہ end ہو جائے گا ویسے آگے wording بھی شامل کر سکتے ہیں آپ میں ان continues لے یہاں تک جو ہے وہ اس کا feedback جو ہے وہ یہاں تک یہ complete ہو جائے گا یہاں پہ آپ results کی یا conclusion کی heading دیجئے گا تو یہ ہمارا question number 13 تھا اور question 13 کے ساتھ جو ہے یہ ایک side box ہے یہ بھی share کر دوں what is the role of magnetic strip on credit cards تو یہ بھی آپ پڑھ لے جائے گا یہ آپ کا جو ہے وہ side box بھی آل ہو جائے گا تو یہ question 13 کا answer ہے بلکل آپ کے سامنے construction کی working کی heading کے ساتھ next ہمارا question کیا بنے گا next ہمارا question یہ بنے گا what is electric motor what is electric motor اور اس کا answer اگر آپ جہاں ہم نے بھی ختم کیا تھا page 124 پہ اس کے آگے سے start کریں electric یہاں سے پھر اور یہاں پہ جائیں motor یہاں سے لے گے بس یہاں تک اس کا answer ہوگا اور یہ 14 question ہمارا بن گیا what is electric motor next چلتے ہیں what is armature and field quality یہ دو question ہیں میں نے ایک ہی بنا دیا تو اس paragraph میں particular electric motor یہاں سے یہاں تک جس کا answer ہوگا جس میں armature coil کا دوسرا نام ہے یہ بھی آپ کو اس کا answer آ جائے گا اور دوسرا یہ جو ہے یہ بلکل یہاں پہ نا field coil لکھا ہوا ہے تو یہ بھی اس میں ساتھ include ہو جائے گا question number 15 کا یہ answer ہے paragraph دونوں questions جو part A B ہیں اس میں include ہیں وہ answer میں شامل ہو جائیں گے next question یہ جو one two three four جو ہے یہ آپ کے points جو بنے ہوئے اس کے ساتھ ایک question آپ بنا سکتے ہیں right factors of total force acting on armature mean armature جو coil ہوتی ہے اس پہ جو factors ہوتے ہیں جیسے کہ یہ اس نے یہاں لکھا ہوا ہے تو میں نے question بنا دیا 16 تو یہ 4 points کے answer ہوں گے تو یہ question number 16 کا بھی میں نے آپ سے answer share کر دی ہے اور اس ویڈیو میں میں نے بہت سرے answers آپ سے share کی ہیں questions کے یہ آپ نے یاد رکھنے ہے اور ان کو صحیح طریقے سے mark کر لینا ہے